ناظرین ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا سویٹ ڈش بلکل زبردست ریڈی ہے اب یہ بلکل رٹنڈا ہو چکا ہے کانے کیلئے بلکل تیار ہے بہت زبردست ہے خالص ہے اکنامیکل ہے آپ کی اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اس کو آپ ضرور ضرور ٹرائی کریں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہ مسولے علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و سلم ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں ناظرین آج انشاءاللہ ہم سویٹ ڈش بنائیں گے انشاءاللہ اپنے انداز سے انشاءاللہ یہ بہترین سویٹ ڈش رسیپی ہے یہ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو اور بچوں کو بہت پسند آئے گی اس میں ناظرین میں استعمال کروں گا آم مینگو سیب اور ناظرین کان فلور یوز کریں گے چینی یوز کریں گے انشاءاللہ اور دودھ یوز کریں گے سب سے پہلے جو فروٹ ہے اس کو ہم کٹیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے یہ میں ابھی مینگو کٹ رہا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ مینگو کٹیں اس کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ایپل کو آپ بلکل لاسٹ سٹیچ پر کٹیں اور پھر بھی اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم ہو اس کو استعمال کرنے میں تو آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں تو اس سے جو ایپل ہے اس کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا کوئی بھی عام جو آپ کو پسند ہو وہ آپ استعمال کریں میرے پاس اس وقت جو عام ہے وہ چونسا عام ہے اس کو ناظرین ہم کٹیں گے کیوبز کی شکل میں ناظرین اسی طرح سارے فروٹس اور میں انشاءاللہ کٹ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ وڈیو زیادہ لمبی نہ ہو انشاءاللہ تین فروٹس کو میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیں گے دودھ ہے اس کو ہم وائل کریں گے ٹھیک ہے ناظرین توڑا سا دودھ میں نے اس میں کٹ دیا ہے ناظرین تاکہ یہ ہمارے بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ اور ناظرین اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ہاف کپ چینی چینی ناظرین آپ اپنی پسند کی مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹا پسند ہوں تو آپ اس میں زیادہ چینی بھی ڈال سکتی ہیں اس کو ناظرین ہم وائل کریں گے اس دوران ناظرین جو دودھ میں نچوڑا ہوا تھا اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ یہ کان فلور ہے یہ تقریباً چیٹ ایور سپون ہے یہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ بیٹر سے مکس کریں گے چاکہ اس میں گھٹیاں وغیرہ نہ بنیں کان فلور ناظرین آپ جب بھی دودھ میں مکس کرنا چاہتی ہیں تو اس کو آپ روم ٹنپرچر وارے دودھ میں مکس کیا کریں ٹھیک ناظرین دودھ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت ٹنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس میں گھٹیاں نہ بنیں اس کو اس طرح ناظرین بیٹر سے یا چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کان فلور کو ناظرین اس میں ہم نے کوئی ارٹیپیشل چیز نہیں ڈالنی سب گھر کی چیزیں ہیں انشاءاللہ بہترین سویٹ ڈش ہے آپ کے بچے جب بھی سویٹ ڈش کی فرمائش کریں آپ چٹ پٹ سویٹ ڈش بننے والا ہے انشاءاللہ اور بہت خالص بہت مزیدار سویٹ ڈش ہوگا انشاءاللہ اس میں بوائٹ آ گیا ہے اس میں اب ہم کان فلور توڑا توڑا ڈال کے مکس کیا کریں کریں گے اس کو آپ مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹیاں نہ بنیں آنچ ناظرین میں نے کم کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس کی ٹکنس رکھیں لیکن اس سے زیادہ ٹک نہیں ہونا چاہیے اور اس کو پانچ منٹ تک ناظرین پکائیں گے تاکہ کان فلور کا ٹیس جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں پک جائیں ناظرین کان چیمنٹ ہو گئے ہیں کان فلور اور ملک ہمارا اچھے طریقے سے پک گیا ہے اس کی ٹکنس جو ہے ناظرین اس کو آپ نوٹ کر دیں اس کا ناظرین ٹکنس جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے بہت زیادہ اس کو آپ ٹک نہ کریں یہ برکل ابھی ریڈی ہے ناظرین ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے جو کان سٹار جو ہم نے بنایا ہے سب سے پہلے باٹم میں ہم وہ ڈالیں گے ٹکے ناظرین اس پر ہم ناظرین فروٹ سٹاریں گے ساتھ اپل ڈال لیا اب اس میں میں ڈالوں گا مینگو انشاءاللہ ناظرین یہ بہترین بہترین سویٹ ڈش ہے اپنے بچوں کو آپ بنائیں آرام سے اپنے ہاتھوں سے ناظرین یہ ٹوٹی فروٹی ہے یہ آسانی سے مل جاتا ہے پنسار سٹور سے اچھے سٹور سے بھی مل جاتا ہے ناظرین کشمش میں ڈال رہا ہوں اس میں آپ اپنے پسند کے مطابق کوئی بھی اس میں ڈرائی فروٹس یا فرش فروٹس آپ ڈال سکتی ہیں اب اس پر ناظرین میں کون سٹارچ ڈال رہا ہوں اور اس پر ناظرین جو فروٹس ہیں وہ ڈالیں گے اب اس پر ہم مینگو ڈال دیں گے ٹوٹی فروٹی ٹھیک ناظرین فروٹس سارے میں اس پر ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر ہم کون سٹارچ کا ہلکا ساتح بنائیں گے انشاءاللہ ناظرین سویٹ ڈش ہمارا بلکل لڑی ہے اس کو ہم نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کور کر دیا ہے اور اس کو ناظرین ہم فرچ میں رکھیں گے ایک گھنٹہ کیلئے انشاءاللہ ایک گھنٹہ کے بعد ملیں گے ناظرین ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا سویٹ ڈش بلکل زبردست رڈی ہے اب یہ بلکل ٹنڈا ہو چکا ہے کانے کیلئے بلکل تیار ہے بہت زبردست ہے یہ بہت بہترین بہترین سویٹ ڈش ہے ناظرین خالص ہے ایک نامیکل ہے آپ کے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اس کو آپ ضرور ضرور ٹرائی کریں ناظرین انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی چٹ پٹ ریسپی ہے پندرہ بیس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے ناظرین ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو کانلی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ ناظرین ریسپی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو اور ناظرین پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصل افضائی ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین